اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جنوری دوہزار بائیس چل رہا ہے تو آج کل لاہور میں اور پورا ملک میں بارشیں بارشوں کا سیزن ہے اور پہاڑوں پر برہباری بہت زیادہ ہو رہی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پودوں کی جو نگے داشت ہے وہ بارش کے دنوں میں کیسے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے میں نے آپ کو ایک چیز جو سجیشن کرنی ہے وہ یہ کہ بارش کے بے جیسے پودوں میں جو ہے وہ خاص طور پر جو پلاسٹک کے پورٹس ہوتی ہیں اس میں بارش کا پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو جاتا ہے جو مٹی کے پورٹس ہیں اس میں پانی جو ہے وہ نیچے بہ جاتا ہے اور جو ہے وہ پودوں میں کھڑا نہیں ہوتا تو تو آپ بارش کے پانی کو جو ہے وہ کئی لوگ تو یہ بتاتے ہیں ماہرین بتاتے ہیں کہ جی آپ گم لے کو جو ہے وہ الٹا دے تاکہ پانی سارا بہ جائے لیکن میں آپ کو جو ہے نا اچھا مشرع یہ دوں گا کہ آپ بارش کے پانی کو ضائع نہ کریں اور جیسے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مختلف میرے پودوں میں جو ہے نا پانی کٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ پیپسی کی جو ہے یہ بوتل لیا ہے ویسٹ بوتل تو آپ اسی طرح کوئی بھی کنٹینر یا جیسے یہ میرے پاس یہ پینٹ والا ڈبا ہے اس طرح مختلف جو کوئی بھی کنٹینر جو ہے وہ آپ لے لیں اور بارش کا پانی جو ہے اس میں محفوظ کریں جب بارشیں ختم ہو جائیں اور پودوں کی مٹی جو ہے وہ سوک جائے تو آپ یہی رین وارٹر جو ہے یہ آپ پودوں کو دیں یہ رین وارٹر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت شفارک کی ہے یہ پودوں کے لئے بہت ہی فائدہ مندکار آمد ہے تو آپ جو ہے یہ رین وارٹر کو جو ہے ضائع نہ کریں ان کو کسی بھی کنٹینر میں آپ جمع کر لیں اور اس کے اوپر ڈھکن ضرور لگائیں نہیں تو جو ہے اس میں جو کھڑا پانی ہے اس میں ڈینگی جو مچھر ہے اس کی پیدائش جو ہے وہ اگر تین چار دن یہ مسلسل پانی پڑا رہنا تو ڈینگی مچھر جو ہے وہ اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو لہٰذا آپ جب بھی پانی جو بارش کا پانی جمع کریں تو اس کو ڈھکن لگا کے ائر ٹائٹ ضرور کر لیں اور اس کو جو ہے وہ کسی محفوظ جگہ میں رکھ لیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ یہ میں نے بینگن کی جو پنیری لگائی تھی ماشاءاللہ پودے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور ان پہ جو ہے وہ بھور بھی آ گیا ہے اور یہ میں نے سلاد پتہ لگایا تھا یہ سلاد پتہ بھی جو ہے اس وقت یہ بیجوں پر آ گیا ہے اور یہ مرچوں کے پودے ہیں بیچ میں یہ اپنا شملہ مرچ بھی ہے یہ ٹوماٹر بھی ہے اسی طرح یہ دیکھیں ناظرین یہ جو یہ پانی جو اس وقت پورس میں اکٹھا ہوا ہے یہ والا پانی جیسے یہ ہے یا یہ ہے تو ان کو میں نے ابھی جو ہے میرے پاس جو جار پڑے ہیں جیسے ابھی یہ دیکھیں یہ پانی بھی ہے ابھی یہ میں نے جو ہے یہ ابھی اکٹھا کرنا ہے ان کو بھا اکٹھا کر کے تو جو ہے وہ ان کو محفوظ کروں گا اور جب یہ بارشیں ختم ہو جائیں گے مٹی ان کی سوک جائے گی تو میں ان کو یہ پانی استعمال کروں گا یہ دیکھیں جی یہ الویرہ کا آپ نے فلاور شاید کم لوگوں نے دیکھا دیکھیں یہ الویرہ کا پودا جو ہے جب یہ مچور ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ اس طرح کا پھول آتا ہے اور یہ دیکھیں یہ میرا جو ہے نا یہ نیم کا پودا یہ نیم کا پودا یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کافی بڑا قریباً کوئی چھ سات فوٹ ہے اور یہ میں نے پلاسٹک کی جو پینٹ والی جو بارٹی ہے یہ اس میں لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میری الویرہ کی فصل موسیقی موسیقی